اس کا نام ہے شرک فی المحبہ کہ یہ محبت کے طرح نگانا اور محمد محبت کا نام لینا یہ شرک ہے اس کے اوپر میں نے یہ ارز کیا تھا کہ دو نظریہ ہیں ایک تو شرے سے محبت کا انکار ہے اور دوسرا اللہ کے سوا کسی کے ساتھ محبت کا انکار ہے ایک ہے فطرتی محبت جیسے ماں باپ اور بچوں کی ہوتی ہے اس محبت کی بات نہیں روحانی کیفیت والی محبت کی بات ہے تو یہ پروگرام میں نے شروع کیا تھا تو گزشتہ پروگرام میں میں نے گزشتہ درس میں میں نے یہ قرآن کریم کی آیات سے یہ ارز کیا تھا کہ محبت کا معنی جو بعض لوگوں نے تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے وہ درست نہیں ہے محبت کا معنی ایک فیلنگ اور ایک کیفیت اس کا نام محبت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی بے محبت بندوں کو مخلوق کو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی صحابہ اکرام کے ساتھ بھی اہلِ بیت کے ساتھ بھی اولیاء عظام کے ساتھ بھی اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی محبت ہے جو کسی محبت کے تابع نہیں ہے اور اس محبت کی کوئی حد نہیں ہے اور جو مخلوق کے ساتھ انبیاء صالحین کے ساتھ محبت ہے وہ اللہ کی محبت کے تابع ہے اس پر تفصیل سے بات انشاءاللہ میں نیکس درس میں امید ہے کہ وہ ٹاپک آ جائے گا تو اس پر تفصیل سے بات ہوگے آج جو میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میں پچھلے ٹاپک کو ابھی اس کے اوپر تھوڑا سا اور زور دوں گا کہ محبت کا معنی فیلنگ اور کیفیت ہوتا ہے اور یہ انسان کے اندر ایک جذبہ ہے جو ڈیولپ ہوتا ہے امام غزالی علیہ الرحمہ اہیال علوم میں محبت کا معنی یہ کرتے ہیں کہ محبت کا معنی یہ ہے کہ ایک فیلنگ اور کیفیت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جو جنم لیتی ہے جس سے انسان کسی کو پسند نہ پسند کرنے لگتا ہے اور جب وہ زیادہ بڑھ جائے اپنے شباب پر آ جائے تو وہ عشق بن جاتا ہے امام راگب اسفہانی علیہ الرحمہ مفردات راگب میں لفظ حب کے اندر اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ حب کا معنی ہے پسند کرنا چاہنا تو یہ کئی طرح کا ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کی چاہنے کی ایک کیفیت تب ہی ہے جیسے ہم بال بچوں کو چاہتے ہیں اور مال کو چاہتے ہیں اور شہرت کو چاہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ شہرت کو چاہنا یا نہ چاہنا یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے لیکن وہ حب کے معنی میں آتا ہے کہ چاہتے ہیں اس کا معنی چاہنا ہے نفان دے ہی کرنا ہے اور ایک محبت کا مطلب ہے اہل فضل اور اہل علم جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جب ان پر آدمی نظر کرے کہ ان کی اوپر اللہ عز و جل کی اس قدر رحمت ہے تو وہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ان کو چاہنے لگتا ہے ان کے ساتھ وہ محبت کرنے لگتا ہے ان کا وہ عدد کرنے لگتا ہے ایک محبت یہ ہے اب جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہماری محبت ہے جس کا ایک ہواری تو سرے سے انکار کرتے ہیں اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں کہ وہ کیسے محبت ہو سکتی ہے وہ تو نہیں ہونی چاہیے ابھی میں اس کی قیفیت بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ کہتے ہیں وہ نہیں تو وہ اللہ کے ساتھ محبت ایسے ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بندہ اس کی ذات کے بارے میں یوں سوچتا ہے اس کی ذات کے بارے میں یوں سوچتا ہے کہ اس کا اتنا کرم مجھ پر وہ اتنا رحیم وہ اتنا رفا وہ اتنا رحیم وہ اتنا رحم فرمانے والا وہ اتنا کرم فرمانے والا تو جب اس کی کرم نوازیوں کی اوپر وہ غور کرتا ہے تو اللہ کے لئے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اس کو مانوں اس کا حکم مانوں اس کی اطاعت کروں اور اللہ تعالیٰ جو فرمائے میں اس پہ قربان ہو جاؤں جب یہ قیفیت تعدہ ہوتی ہے تو وہ اس کی عطاعت کرنے لگتا ہے اس قیفیت کا نام اللہ کی محبت ہوتا ہے اسی طرح جب آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب وہ اللہ کے اتنے محبوب اتنی کرم نوازیاں تو جب جب ان کے بارے میں یہ سوچتا ہے یہ دل بات دل میں گر کرتی ہے تو حضور کی محبت اس کے دل میں تعدہ ہوتی ہے وہ میرے آقا امتیوں کے ساتھ اتنے مہربان اتنی قربانیاں دینے والے اتنے کرم فرمانے والے جب یہ چیزیں سوچتا ہے تو ذات مصطفیٰ سے اس کو محبت ہوتی ہے تو یہ محبت کی قیفیتی اللہ اہل ایمان کو نصیب فرماتا ہے اسی سے عدب آتا ہے اسی سے ان کی برکتیں لینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اسی سے ایمان آتا ہے عمل دوسرا درجہ ہے اور ایمان پہلا ہے اور ایمان آتا ہے جذبہ محبت کے ساتھ تو میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ شنور ٹی وی کا یہ پیغام ہے پوری دنیا کے اہل سنت کا یہی پیغام ہے اللہ اور اس کے رسول کا صحابہ تابین طبع تابین سب کا یہی پیغام ہے کہ بس محبت ہے اور عدب ہے اسی کے ناطب انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا ہماری فکر یہ ہے اور خوارج کی فکر اس کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا حاکم اور محکوم کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تو اب آئے قرآن کریم کی چند آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اس کے سامنے میں احادیث سے چند چیزیں پوئنٹ آؤٹ کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ یہ محبت کا معنی کیا ہے کیونکہ ہمارے دوست اس پر زور دے رہے ہیں کہ محبت کا معنی حکم ماننا ہے اب تو اللہ کے ساتھ کو کسی کو محبت ہوئی نہیں سکتی کیونکہ ان کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہوتی تو یہاں پر میں سب سے پہلے جو قرآن کریم کی آیت پر رہا ہوں یہ ہے معروف آیت ہے آپ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اے رسول اللہ صلی اللہ وسلم یہ جو ترجمہ میں استعمال کرتا ہوں وہ ترجمہ وہ میں پڑھ رہا ہوں کہ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو اور اگر میں آلہ حضرت کا ترجمہ بارہ بارہو کروں تو وہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیں کہ اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو حبون اللہ اور لطف یہ ہے کہ یہ جو ترجمہ کرنے والے ہیں بعض مترجمین یہ ترجمہ کرتے ہیں اگر تم خدا کا حکم ماننا چاہتے ہو تو حبون اللہ کا یہ مانا کرتے ہیں لیکن تو حبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ فرمایاتا ہے تم لوگوں سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فتبعونی تو میری اتباع کرو یحببکم اللہ اور اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اس سے یہ پتا چلا کہ بندے بھی اللہ سے محبت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے پیار کریں اور پھر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ اتباع کا بھی میں دو منٹ کے بعد اس کی وضاعت کرتا ہوں وہ اتباع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے رستے سے کرو اتباع کرو تو وہ تمہیں محبوب بنا لے گا یعنی راب بھی بندوں سے محبت فرماتا ہے اور بندے بھی راب سے محبت کرتے ہیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ راب سے سرے سے محبت ہوتی نہیں ہے وہ تو حکم کرتا ہے ہم مانتے ہیں تو اس آیت کا وہ کیا معنی کریں گے کہ تو حبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اگر خدا کے ساتھ محبت کا وجود ہی نہیں ہوتا تو حبون اللہ کا کیا معنی ہے اور یہ حبون اللہ کا معنی کیا ہے اگر خدا کسی سے محبت نہیں فرماتا ہاں جی وہ رومی نے سارا اسلام خراب کر دیا نعوذ باللہ وہ رومی نے شرک کر دیا یہ یوٹیوب کے اوپر جائے لیکچر دیکھیں کہ how is the رومی destroy the اسلام نعوذ باللہ اس کی اوپر لیکچر ہے کہ رومی destroy the اسلام رومی change the اسلام صوفی change the اسلام so and so change the اسلام اللہ اکبر why they change the اسلام because they saying the love is Islam love with Allah love with the رسول تو اس کے لئے وہ کہتے ہیں change کر دیا ان ٹاپک کی اوپر لیکچر کی اوپر لیکچر برے پڑے ہیں نہیں ہے محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر نہیں ہے تو اس کا کیا معنی ہے اب میں تھوڑی سے اس آیت کی بیگراؤنڈ آپ کو بتا دوں اور آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم نے مجھ سے محبت کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو یہ بات کیوں کہیں گے یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی 31 ہے اور اس آیت کا تعلق ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 کے ساتھ وہ یوں ہے کہ مائدہ کی